تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ محسود بے گناہ ثابت ہو گیا اور راو انوار پہلے فرار ہوا پھر گرفتاری دی اور پھر رہا بھی ہو گیا اس وقت بھی خبریں آئیں کہ نقیب اللہ محسود کے سابق صدر اور شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصیف زرداری کی بیٹی سے تعلقات تھے اسی لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور یہ کام راو انوار نے اس لیے کیا کیونکہ وہ آصیف زرداری کا بغل بچہ تھا خود آصیف زرداری بھی اسے بہادر بچہ قرار دے چکے ہیں یوں خبر میں دم تھا کہ نقیب اللہ محسود کے آصیف زرداری کی بیٹی سے تعلقات تھے مگر اس کی ازاد ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی تھی اس لیے بہت سونے اسے محض فیک نیوز ہی جانا پھر وقت کا پہیہ چلتا گیا اور نقیب اللہ محسود کو قتل ہوئے دو سال بیٹ گئے اور پھر منظور پشتین کو گرفتار کر لیا گیا اس کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والے محسن داور اور علی وزیر کو بھی دھر لیا گیا بلاول بھٹو زرداری نے ان کی گرفتاری پر مزمتی ٹویٹ کیا مگر پھر یہاں سے کہانی نقیب اللہ محسود کی جانی مڑ گئی جب آصیفہ بھٹو زرداری نے جوابی ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا پورا من احتجاج جرم نہیں ہے آصیفہ بھٹو کے اس ٹویٹ کی دیر تھی مشتبہ امریکی خاتون صحافی سنثیا ڈیریچی بھی میدان میں کود گئی انہوں نے آصیفہ بھٹو زرداری کو جواب دیا کہ آپ نے درست بات کی پورا من احتجاج واقعی جرم نہیں ہے لیکن جن علاقوں میں سیکیورٹی ایجنسیوں نے بیش بہا کوششوں کے بعد امن قائم کیا ہو وہاں ہنگامہ برپا کرنا جرم ہے جرم وہ یہاں نہیں رکی بلکہ لکھ دیا کہ کیا اگلے انتخابات میں جب تک غریب ووٹرز پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے دیتے کیا اس وقت تک سندھ سرکار پانی کے ذرائع کو روکے رکھے گی اس ٹویٹ پر ایک ساریف نے ان سے پوچھا کہ نکیب اللہ محسود کو کیوں قتل کیا گیا اس پر سنثیا ڈیریچی نے کہا ہاں یہ ایک اور تنازہ ہے کچھ ریپورٹس کہتی ہیں نکیب اللہ محسود کے آصیف زرداری کی صاحبزادی کے ساتھ تعلقات تھے لیکن پھر اس کے بعد جان بھوچ کر معاملے کو الجھا کر غلط سمت دی گئی اور بلاخر ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یعنی جب یہ پتا چل گیا کہ نکیب اللہ محسود کو آصیف زرداری کی بیٹی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تو کہانی کو نیا رنگ دے دیا گیا تاکہ اس شرمندگی سے بچا جا سکے اسے پشتونوں کے خلاف اقدام قرار دے دیا گیا سب کا سب ملبا ریاست پاکستان پر ڈال دیا گیا حالانکہ اداروں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا مگر یہاں سوال اٹھتے ہیں آخر سنثیا ڈی ریچی کون ہے اور کیا ان کی اس قدر بڑی بات پر اتبار کیا جا سکتا ہے دراصل سنثیا ڈی ریچی ایک انگریزی روزنامے میں مضامین لکھتی ہیں وہ پاکستانی ریاست پر ایک خاص آویہ سے نظریات کا اظہار کرتی ہیں پرفائل میں انہیں ڈائریکٹر پرڈیوسر اور میڈیا کنسلٹنٹ بتایا جاتا ہے تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی صحافت میں اس نام کی کسی خاتون کا کوئی سیاکو سباک موجود نہیں بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ایک فرضی نام ہے اور بقول ان کے اس نام سے پاکستانی سیاست پر نہایت متنازہ تفسرے کیے جاتے ہیں دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کسی مستند صحافی نے اس خاتون سے ملاقات یا شناسائی کی تصدیق نہیں کی بہرحال ان کی خبر میں کس حد تک صداقت ہے یہ راز راز نہیں رہے گا انقریب حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی